گفتو کا آغاز وادہ صاحب آپ سے کریں گے آج آپ کے خیال میں پاکستان کی سیکیورٹی کے لیے سب سے بڑا خطرہ کیا ہے بہت شکریہ امیر صاحب سب سے پہلے تو امیر صاحب یہ کہ آج آپ کو خراج تحسین پیش کرنا چاہیے کہ پاکستانی کام کے اوپر ایک اچھا آج کا اچھا دین اس لیے کہ آرمی چیف کی جو ڈائریکشن اور ہدایت ہیں انسٹرکشنز کے اوپر بہت زبردست کام کیا ڈی جی آئی ایس آئی اور ڈی جی سی نے کہ ڈالر کو کٹیل کر لیا ہے پوری ٹیم کو خراج تحسین پیش کرنا چاہیے پندرہ سولہ روپے کا فرق لیا ہے اور آئندہ آنے والے دنوں میں بھی دس پتہ روپے کا فرق ہو جائے گا اور وہ خربوں روپے کا سٹیٹ بینک نے نہیں کیا سٹیٹ بینک کی تو نلائکی ہے نہائی علی ہے سٹیٹ بینک میں تو دو سو تین سو سات روپے وہ سمال ہی نہیں سکی ہے یہ تو یہ تو کابش ہیں چیف کی آرمی چیف کی ان کی ڈائریکشن سٹرکشنز میں ڈی جی آئی ایس آئی اور ڈی جی سی اور پوری ٹیم نے بہت زبردست کام کیا ہے کہ دو اور تالیس گھنٹے کے پندرہ سوڑا تھوڑا سا ڈیٹیل بتائیں گے کہ ڈی جی آئی ایس آئی نے اور ڈی جی سی نے کیا کیا کہ ڈالر نیچے آ گیا دیکھیں جی اس ریگولیٹری آہ آہ جو آپ کی مین چیز ہے آہ ریگولیٹ کیا ہے اس کو جو بلیک مارکٹنگ ہے جو آہ ایکسینج کمپنی ہیں جو ساری چیزیں ہیں ان کنٹرول کیا ہے نا جب آپ کی انٹینڈ ہوگی تو آپ بہت کچھ کر جائیں گے دوسری چیز جو آپ نے سوال مین کی ہے اس میں سب سے بڑا سیکیورٹی رسک آہ اور کنسرن جو پاکستان کو ہے وہ ہے پاکستان کے اٹھارہ بیمان چور کرپٹ پولیٹیکل پارٹیز کے لیڈر اٹھارہ 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 آہ میں آپ کو ایکسپینز کر دوں مجھے دو میرے دے گا اور اس کے بعد پھر نیچرلی دیشت گردی اور اکنومک رائیسیس ابھی جگہ آگے وہ رکھا ہے میں آپ کو میرے صاحب ایک چیز بڑی امکرلی آج آپ تواسط کرنا جاتا ہوں میرے پاس میرے صاحب یہ ایک ایک کیچین ہے جس کے اندر پیپلز پارٹی ہے نون لیگ ہے کیمرا مانے گرے دکھا سکیں آہ این پی ہے ایم کیوم ہے باپ ہے پی ٹی آئی ہے یہ ساری پارٹیاں ا ایک انگلی میں یوں چل رہی ہے اصل میں یہ انگلی میں نہیں چل رہی ہے اچھا یا آپ اپنی انگلی میں ان کو گھما رہے ہیں یہ اصل میں انگلی میں نہیں چل رہی ہے یہ جو گند کا ایکسپائر بیمان چور کرپ لیڈرز کا یہ جھچمٹ ہے نا یہ انگلی میں ایکچلی جھولے جھول رہے ہیں اور اس انگلی کو زخمی کر رہے ہیں یہ انگلی کس کی ہے یہ تو آپ کو پتہ ہو نا چاہیے انگلی طاقت بار انگلی ہے اب اس انگلی سے جتنا جلدی اس کی جان چھوڑا کے اس کو سڑک پر باہر کچھ رو میں پھیک دیں تو زخم بھر جائے گا لیکن جو حالات اور ٹائم چل رہے ہیں اگر یہ انگلی میں یوں فز گئی تو اس کو نکالنے کے لیے نا آپ کو انگلی کاٹنی پڑ جائے گی جو بہت بڑا دکھانوں کا پاکستان اور یہ جو انگلی ہے یہ عدلیہ کی اس میں کوئی بیگیج نہیں ہے لائکس اور ڈس لائکس ضرور ہو سکتی ہیں لیکن جانے والے چیف جسس صاحب ایک سٹوک کھلنے والے دس دن کے اندر اور آنے والے چیف جسس صاحب جن کے لیے بیانیاں بنایا گیا پی ڈی ایم کی طرف سے کہ فائزہ صاحب فرمائشی پروگرام کے تحت آئیں گے اور ہمیں ہر کچھ دے دیں گے تو جو ہم نے اب تک ان کی پرفارمنس دیکھی ہے فائزہ صاحب کی اس پرفارمنس کے تحت وہ ایک اپرائٹ آدمی ہے آنسٹ آدمی ہے بلنٹ آدمی ہے بریو آدمی ہے اور ہاف پیچ پر قانونی جنگ کرتے ہیں تو پاکستانی قوم کو مایوس نہیں کریں یہ کے صورت چھیک ہے شویب شہین صاحب پاکستان کے مستقل کا نقشہ کھینج دیا فیصل وادہ صاحب میں میں تو بڑا آئران تھا کہ یہ لے کے کان سے آئے اور اس انداز سے اور انہوں نے ایسے گھمایا ہے سب کو انہوں نے نہیں گھمایا انہوں نے وہ سیمبالک بتایا کہ کون ان کو گھماتا ہے وادہ صاحب جب تک پولٹیکل سٹیبلیٹی نہیں آئے گی اور الیکشن وقت پہ نہیں ہوگا تو ایکنومک سٹیبلیٹی کیسے آئے گی ہمیں تو ابھی تک یہ ہی نہیں پتا کہ الیکشن ہونا ہے کہ نہیں ہونا دیکھیں میر صاحب الیکشن تو خیر میرے خیال ہے کہ نائنٹی ڈیز پار کرنے کے بعد ٹائم میں اس میں دس پندہ نش سے پہلے ہو جائے آہ چھے مینی کی مدد سے جنوری میں ہو جائے گا میرا اپنا ذاتی رہی یہی ہے دوسرا یہ کہ دیکھیں میر صاحب آہ جو اس گند کے ٹکڑے سے آپ نے جان چھڑانی ہے نا یہ پاکستان کی سٹیبلیٹی معاشی بہران اور سیکیورٹی رسک یہ پولٹیکل پارٹی اس کے اٹھارہ لیڈر ہیں اچھا اب آپ آ جائیں کہ چیف نے ابھی بزنسمن کمیونٹی سے ملاقات کی اگر جو ذرائع بتا رہے اس حساب سے انہوں نے جو باتیں کی ہیں اس کا مطلب فوج کے پاس ایک مینڈیٹ ہے کہ ملک کے اندر بھی اگر کوئی خطرہ بن جائے تو اس کو سنبھالنے کے لیے آگے بڑھے گی مینڈیٹ یہ نا نے کہا آپریشن کر دیں یہ روکے وہ روکے ٹھیک ہے مینڈیٹ ہے تو کیا ان کے پاس اگلا مینڈیٹ نہیں ہے کہ یہ جو عزمائے ہوئے پیتیس سال سے کرپٹ ٹولہ ہے لیڈرشپ کے نام پہ چاہے وہ نون لیگ ہے چاہے وہ پی ٹی آئی ہے چاہے وہ پیپلز پارٹی ہے یا این پی ہے یا ام کی میں ہیں ان کا ہم نے ٹھیک آٹ آیا ہے کہ ہم پینتیس سال سے پینتیس سال سے انہی کو لے لے کے چلتے رہیں جب تک قوم سے ان کی جان نہیں چھوڑائیں گے ان کو لے کے بھی تو یہی یہی حضرات آتے ہیں میں یہی تو فرما رہا ہوں کہ یہ جھولا جھول رہے ابھی زخمی ہیں انگلی لیکن یہ دیکھیں نا یہ انگلی بھر جائے گی اگر یہ انگلی کٹنی پڑ گئی ان کی وجہ سے یہ کام پاکستان کے عوام نے اپنے ووٹ کے ذریعے کر رہے ہیں سر کیا ووٹ کیا آپ باتیں کر رہے ہیں سر جنہوں نے ووٹ دی ہے گاؤں ادہاتوں کے اندر ان کو آپ نے روٹی کے لیے اتنا مجبور کر دیا کہ اپنی تیرہ سال کی بچی غریب کو نوکری کرنے بھیجتے وہ ذاتی کا نشانہ بنتی ہے اور اس کا قتل ہو جاتا ہے اس کے ذمہ دار کون ہے سیاستدان ہیں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے ووٹر بے وکوف ہیں میں آپ پاکستان کے ووٹر کو رائٹ چوئیس کے در ووٹ کرتے ہیں گاؤں کے گاؤں کے اندر آئی ڈی کارڈ بریانی کے اوپر نوکریوں کے اوپر خطہ بھنج جاتے ہیں مجھے آپ بتائیں امیر صاحب ایک پاکستان ہے آپ الیکشن سے ڈرتے ہیں سر میری بات ہوتے ہیں الیکشن تو ہونے اور ہم الیکشن سے ہی ڈرتے ہیں سر مجھے بتائیں سبتر روپے کی چاہے آپ کا کیمران میں بتا دے گا چالیس روپے کا نام ہے ایک سو دس روپے تین سو روپے کا ایک لیٹر پیٹرول ہے کتنے ہو گئے سر چار سو بیس چار سو پچیس روپے ہو گئے وہی آدمی اگر دوسر دوپیر کو بھی روٹی گھاس کی طرح صرف روٹی کھائے اور چائے پیے اور رات کو بھی یہ کام کرے تو چھے سو پیتاریس روپے اس کو چاہیے بیس دار روپے اس کو اس کی چاہیے اب اس کی ماں بہن بچہ کوئی نہیں سامنے یہ تو آپ اس طرح گھمارے ہیں اگر یہ ساری پارٹیاں جو ہیں ان کو نشتوں نابود کر دیا جائے تو یہ آدمی کے مسائل حال ہو جائیں گے عام آدمی کے عام آدمی کے مسائل پاکستان سونا اگر اللہ شروع کر دے گا کیونکہ یہ جو سسٹم لاتے جس جمہوریت کا جنازہ لے لے کے پھر میں پاکستان کے اندر جو جمہوریت جو آئین اور قانون روٹی نہیں دیتا کپڑا نہیں دیتا سکول نہیں دیتا انصاف نہیں دیتا گٹر میں گرنے سے گرنے سے بچے مر رہے ہیں غریب لالے پڑے ہوئے سونے کے کھانے کے اس آئین اس جمہوریت اور اس قانون کا جنازہ لے کے مجھ آپ کتنے سال پھر آئی گئے گیارہ سال تک جنرل زیاؤلک نے پاکستان پہ حکومت کی اس نے لوگوں کو کوڑے مارے فانسیاں دیں جیلوں میں ڈالا اور جب گیا تو اس ملک کو کلیشن کوف اور ہیر ہونڈ کا کلچر دے کے لیا سر تو وہ مشرف صاحب کا وہ دور کیوں نہیں آپ یاد رکھتے جب جب یہاں اس ملک کے اندر سونا ہوگر رہا تھا اچھا اچھا ان کے لانے والے بھی ہوئی تھے اگر چیزوں کو تھی کر سیز بات سے کرنا چاہتا ہوں کہ مشرف صاحب کی جو گولڈن ایرا تھا جس کا میں ملک ترقی کر رہا تھا اس کے اندر بھی اس کے اندر بھی مشرف صاحب نے مارک اپ کھائی جب یہی اٹھارہ سیویلینز آہ لیڈرشپ ڈیمیج ایکسپائر گندے انڈے ان کے ساتھ جا کے ملک ایک دوسری چیز ہے کہ آپ کے آپ کے جو آہ پرویز الائی صاحب ہیں وہ کہتے تھے کہ میں پرویز مشرف کو دس دفعہ وردی میں لیٹ کراؤں گا ابھی تک وہ تو کابو نہیں آیا آپ کے بات کا جواب دے نا پرویز الائی کابو نہیں آ رہا آپ کے دیکھیں میر صاحب پرویز ہمارے ملک اندر کیا ہے جس جو جس جگہ کا سربراہ ہوتا ہے نا وہ اگر اپنے مشیر صحیح چن لے نا وہ کبھی گھاٹے کا سودا نہ کرے عمران خان صاحب کو کہا کہ یہ ہوا یہ کہہ رہے ہیں ابھی جمہوریت اور ہیومن رائٹس ساری کہانیاں کہہ رہے ہیں سولہ مہینے کے اندر یہ ناہل نکمی حکومت جو پی ڈی ایم کی گئی اس نے اپنے کیسز ماف کرائے ملکہ بھٹا بٹھایا اور جو سیلیکٹڈ اچھے لوگ آ سکتے تھے ان کا راستہ بھی روگ دیا عمران خان صاحب نے بتائیں کیا دیا ہاں پی ڈی ایم کی نفرت کی ویسے ان کا ووٹ ضرور بڑھ رہا ہے یا پاپولارٹی ہے لیکن پی ٹی اے نے آپ کو کیا دے دیا کونسی نوکریہ دے دی کونسا گھر دے دیئے کونسی چیزیں ہسپتال میں بہتری لے آئے تیسری اور آخری آپ فوج کو بیٹھ کے سارے دن کرتے ہیں آج آج کے دن بھی جو اربوں روپے کا پاکستان کو فائدہ ہوا ہے ڈالر کو نیچے لانے والے جو ہیں اس میں چیف ہے ڈی جی آئی ایس ای اور ڈی جی سی ہے اچھا ڈالر کو اوپر لے جانے والے کون تھے ایک سو ستر روپے کا ڈالر دیکھیں ایک سو ستر روپے کا ڈالر آپ نے اپنی پسند کے یہ پی ڈی ایم کی فاشسٹ حکومت کو مسلط کر کے تین سو پلس پہ لے کر لے گئے ہیں ہمیں بھی پسند سے لے گئے ہیں وہ یہ نہیں لائے لیکن جن کا جن کا اشارہ کرنے ہیں وہ لوگ لے کر آئے ہیں میڈیا کو بھی کہا ان کو لائیڈ دو خالی کرسیوں پہ لائیڈ دو ہم بھی اسی نسری سے نکلے ہوئے ہیں کمال کا کام کیا ہے دیکھیں میں تو میر صاحب دیکھیں کاروباری ادوار میں بینگنگ انڈسٹری فلرش کی مشرف صاحب کے دور میں میڈیا کی جو آج ازادی آپ انجوئی کر رہے ہیں مشرف صاحب کے دور میں ہوئی لیزنگ بزنسز مشرف صاحب کے دور میں ہوا کنسٹرکشن بزنسز مشرف صاحب کے فلرش ہوا ٹکسٹائل بزنس فلرش ہوا میڈیا پر سب سے زیادہ پربندیوں نے لگائی تھی نہیں لیکن سر کھولنے والے بھی وہ تھے اس کے بعد میں یہ نہیں کہہ رہا کہ مشرف صاحب بہت میں یہ کہنا چاہتا ہوں کیا آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ آپ پاکستان کو ایک اور مشرف کی ضرورت ہے نہیں میں ہی کہنا چاہتا ہوں پاکستان میں فوج کو لوگ کندے پہ آنکھ کا تارہ بنائیں گے جو ہم نے اگر جو باتیں سنیے ذرائع سے آرمی چیف کے پلانس کے مطابق اور وہ ان کی ڈیڈیکیشن ہے ایز این اماندار چیف آرمی شتاب تو سر ان کو جو ہے نا اس گن سے اس گن سے جان چھڑانی پڑے گی پاکستانیوں کی پاکستانی کندے پہ مٹھائیں گے اور اتصاب جو ہے وہ اپنے گھر سے شروع کر کے کوئٹہ سے ہوتے ہوئے پولٹیکل پارٹی سے ہوتے ہوئے بیروکرسی سے ہوتے ہوئے ہر جگہ پہ ایک ہی ڈنڈے سے سیدھا کرنا ہو تمام ادارے ملکنی لگتے ہیں پھر پیچھے کیا بچھا آپ لکھیں چھ سپٹیمبر دوزار تئیس کو آپ الیکشن کی بات کر رہے ہیں الیکشن ضرور ہوں گے چھ مہینے سے پہلے ہی ہو جائیں گے لیکن جو آئے گی جو گورنمنٹ آئے گی کہ پی آئی اے کی فلائٹن ٹائم پر چلنی شروع ہوگی نہیں ہوئی میں ابھی بھی آپ کو یہ کہہ رہا ہوں لیکن آپ یہ لکھیں کہ جو منتقب حکومت اگر ان سے جان نہیں چھڑائی آئی تو اس کی ٹوٹل لائف لائن بھی اٹھارہ مہینے ہوگی آپ کو یاد ہے جب آپ فیڈرل منسٹر تھے تو اسی طرح آپ نے ایک دفعہ میں نے ایک دفعہ ہلتی کی ہے میں نے با با کی سب سے ٹھیک ہو ہوں میں اب آپ لکھ دیں کہ جو اگر ان کو آپ نے نہیں ہٹایا پی ڈی ایم کی پارٹیوں کو نفرت زدہ ایکسپائرڈ مال کو ان میں اچھے لوگ بھی ہیں ان کو آگے لے ہیں لیڈرز کو مافی نہ ہو تو اگلا سیٹ اپ جو بننے جا رہا ہے الیکشن ہونے کے بعد جو بنے گا وہ اٹھارہ مہینے چاہتے ہی چلے گا یہ جو آپ نے یہ جو انگلی میں غمارے ہیں مختلف پولیٹکل پارٹیز کے اس میں جھندے ہیں اس میں استقام prepared party کا جھنڈا ہے استقام میں پاکستان کا تو ابھی سر جھنڈا بنائی نہیں ہے ابھی تو under manufacturing ہے اور پرویز خٹک صاحب کی جو party ہے اس کا بھی نہیں ہے اور سر ان کو بھی ملانا ہے اچھا یہ دونوں بہت پاک préfانے نہیں نہیں میں نہیں کہا رہا ہوں سر ابھی تو ان کا manufacturing میں ہے نا وہ ابھی تو وہ سیاسی پارٹی پیدا ہو رہی ہے test tube process میں بڑی ہوگی test tube process لیکن اس کو کوئی بھی process کا نام دے دے test tube process تو سر ہماری بھی party تھی ہم بھی اسی process سے نکلے تھے اچھا اور ساری political party اسی process سے نکلے تھے آپ کا کیا کہنا ہے کہ election کے بعد کیا ہوگا جو election ہوں گے اس کے اندر اگر ان سے جان نہیں چھڑائی اور پھر گندے انڈے آ گیا پاکستان کے اندر جو part time آتے ہیں اور پھر مل سے چلے آتے ہیں تو سر اس کی مدد بھی maximum 18 مہینے ہوگی آپ مجھے سر بتائیں نہ کسی کو ڈالر سے مطلب ہے نہ فیول پرائز سے مطلب ہے ایک عام آدمی کو تین ٹائم کی روٹی صرف روٹی اتنی سی پیٹرن پجھلی کا بل اس کے ہسپتال اس کے بچے کا سکول آپ نے روٹی کا پڑا مکان بنانے والے نعرہ لگانے والے کھا گئے جتنی عوام کچھ چیزوں کی ضرورت ہے وہ ہی ساری آئیٹم کی فیکٹریہ اور دولت انہی پولٹیشنز کے پاس ہے اچھا پھر نئے پاکستان بنانے والے آگئے پھر پرانے پاکستان کے بیچ میں ایک عجیب پاکستان میں آگئے ہم کھڑے ہو گئے ایک نے کہا کہ جی ہم ووڈ کو عزت دیں گے مجھے کیوں نکالا وہ ووڈ کو عزت دینے نہیں نکل گئے تو ان سب کی اگر ہسٹری دیکھے تو یہ ہر وقت ڈرائی کلین ہوتے ہیں ایک منٹہ آپ بہت تیزی میں کوئی بات کہہ جاتے ہیں جو بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے بوڈ کو عزت کس نے دیا دھن لیگ دیں بوڈ کو عزت دیتے دیتے وہ بوڈ کی بوڈ کرنے آگئے بوڈ کو عزت دینے آگئے عمران خان صاحب نے کہا میں نیا پاکستان بناؤں گا پرانے اور نیا پاکستان کے بیچ میں آگئے جی پاکستان میں آکے بیٹھ گئے ہم روٹی کپڑا مکان دیں گے انہوں نے سب چھین لیا جو آپ نے ایک دماؤں بوڈ اٹھایا ہوا تھا میں تو اس وقت بھی صحیح کیا تھا میں تو اس پہ کوئی شرمندگی نہیں ظاہر کرتا جتنے تھے وہ میری کونسی بات غلط صاحب بھی تو اس وقت بھی اور آج بھی